مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس لاؤگ ڈاؤن کے سمیں کا پورا فائدہ اٹھا کر بہت ہی اچھے طریقے سے کمپیٹیشن کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اپنے ان ویڈیوز کی سہائیتہ سے میں بھی آپ کی تیاری کرنے میں سہائیتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی اپیوگی سے دھوں گے آپ میں سے جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ایسا کر لیں تاکہ میرے سبھی ویڈیوز آپ تک سمیں پر پہنچتے رہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اور آج کا لیکچر میرا تھرڈ لیکچر ہے on physical world and measurement اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی بار ہم بہت شارٹ کٹ میتھڈ سے کسی بھی کونٹی کی dimension لکھ سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو کئی اگزمپل بھی دین تھی تو آج بھی میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے تین فارمرے ہوتے ہیں ایک ہوتا یو ایکل ٹو ہاف کیو سکیر بائی سی ایک ہوتا ہاف کیو وی اور ایک ہوتا ہاف سی وی سکیر اب مان لو وہ آپ کو کہتا ہے کہ what are the dimensions of ہاف کیو سکیر بائی سی اب ہاف کی تو وہ ہوتی نہیں ہے تو ایک طریقہ تو یہاں کہ آپ چارج کی پٹ کر دو کپیسٹری کی نکال لو وہ پٹ کر دو اور dimension نکل آئیں گی لیکن ہمیں پتا کہ ہاف کیو سکیر بائی سی یہ انرجی کے برابر ہے اس کا مطلب ہاف کیو سکیر بائی سی کی یا ہاف نہ بھی ہو کیو سکیر بائی سی کی dimensions انرجی والی ہوں گی انرجی کی کیا ہوتی ہیں ایم ون ایل ٹو ٹی مائنس ٹو یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جوانی یاد کر لینا ہے اسی طرح ہاف کیو وی کی بھی یہی ہوں گی یا کیو وی کی بھی یہی ہوں گی ہاف سی بھی سکیر کی بھی یہی ہوں گی یا سی بھی سکیر کی بھی یہی ہوں گی اسی طرح آپ کو بتا کہ انرجی دنسٹی of a charged parallel plate capacitor is given by half epsilon not into e square where epsilon not you know is the absolute permittivity of free space that is vacuum and e is the strength of the electric field set up between the plates of a charged parallel plate capacitor تو یا تو آپ epsilon not کی نکالو e کی نکالو put کرو تو وہ نکلائیں گی half epsilon not e square کی یا epsilon not e square کی دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کو بتائیے کس کے برابر ہے energy density اور energy density کیا ہوتی ہے energy over volume اب energy کی ہو گئیں m1 l2 t minus 2 over volume ہو گیا l3 تو یہ کٹ کے آ گیا m1 l minus 1 t minus 2 تو یہ dimensions آ گئیں epsilon not e square کی کہلو یا half epsilon not e square کی کہلو اور یہ dimensions pressure کی بھی ہیں یہ dimensions test کی بھی ہیں تو کئی بار تو dimensions پوچھتا ہے جیسے half epsilon not e square epsilon not e square کی یہاں وہ کہہ دے گا کہ what the dimensions of epsilon not e square are the same as those of آپ جو چار option ہوں گے ان میں سے ایک option یا stress ہوگا یا pressure ہوگا تو جو بھی ہے آپ ان میں سے tick کر سکتے ہیں اسی طرح مان لوگوں کہتا ہے what are dimensions of reactance اور what are dimensions of impedance تو جس بچے کو پتا ہے کہ reactance یا impedance is nothing but resistance of an ac circuit تو وہ فڑا فٹ کرے گا کہ اس کی dimension resistance والی ہوتی ہیں اور کئی بار تو یہ ہی ہوتا ہے کہ the dimensions of reactance اور impedance are the same as those of تو ان میں سے ایک option resistance ہوگا اگر نکال نہیں ہے تو resistance کی نکال دو اوم کہتا ہے کہ r equal v over i تو v ہوتا w y q اٹھ کرو resistance کی dimensions آگئیں تو y ہوں گی reactance کی یا impedance کی اسی طرح اگر کوئی کوائل ہو جس کو ہم inductor self induction capital l ہے تو آپ نے پڑا ہوا ہے کہ the energy stored in an inductor current is given by half l i square تو آپ مان لو آپ کو وہ کہتا ہے what dimensions of half l i square کیونکہ half کی تو کوئی dimensions ہوتی ہی نہیں تو کیونکہ half l i square جو ہے یہ energy stored کے برابر ہے اس لیے l i square کی یا half l i square کی dimensions ہوں گی energy والی یعنی کہ m1 l2 t minus 2 تو آپ کو کوئی calculation نہیں کرنی پڑی تو یہ ہمارے پاس ایک shortcut method آگیا کی کیسے ہم for dimensions لکھ سکتے ہیں اب جو next topic اس میں ہے وہ ہے applications of dimensions یہ تین applications ہیں آپ نے پڑی ہیں ایک ہوتا ہے کہ we can check the accuracy or correctness of a given relation اس میں ہم use کرتے ہیں principle of homogeneity of dimensions اور وہ principle کیا ہے وہ principle کہتا ہے کہ کوئی physical relation ٹھیک ہوتا ہے true ہوتا ہے if it is dimensionally balanced اور dimensionally balanced کا مطلب if the dimensions of each term on the two sides of the same تو اگر ہم کو relation دے دے اور وہ کہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو ہم اس کی ہر term کی dimensions دیکھیں گے اگر وہ same آ جائیں تو ہم کہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو اگر dimension same ہو جائیں اس کو ہم کہتے یہ dimensionally balanced لیکن dimensionally balanced ہونے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ numerically بھی correct ہے کیونکہ dimensions تو سیم ہو سکتی ہیں لیکن وہ ہو سکتا کہ numerically ٹھیک نہ ہو لیکن اگر dimensions سیم نہیں ہیں ہر ایک term کی دونوں طرف تو اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ آگئی ہمارے پہلی application دوسری application ہے to convert a physical quantity from one system of units to another اور اس کے لئے ہم فارمولا use کرتے ہیں n 2 equal to n 1 into m 1 over m 2 raised to the power a into l 1 over l 2 raised 2 power b into t 1 over t 2 raised 2 power c اب دیکھو یہ فارمولا جب use کرنا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کا پہلا step ہوگا وہ ہوگا کہ جس quantity کو convert کرنا وہ quantity کیا ہے کیونکہ اگر آپ کو quantity کا پتہ چل گیا تو پھر آپ اس کا dimensional formula لکھو اس میں m کی جو power آتی ہے وہ a ہو ہوگئی اور جو t کی power آئی وہ c ہوگئی اس کے بعد آپ کو ایک system in numerical value دی ہوئی ہے دوسرے میں نکال لی ہے یہ فارمولا use کرو m1 m2 l1 l2 t1 t2 ki value put کرو abc کی value put کرو اور اس کے بعد next step ہی ہوتا ہے کہ آپ نے m1 اور m2 کے unit same کرنے کیونکہ n2 ہے اس کے ساتھ کوئی unit نہیں بچنا چاہیے تو جو unit m1 k m2 k کرو m1 gram و m2 kilogram میں تو آپ کیا کرو m2 کے بھی kilogram بنالو یا m1 کے بھی kilogram بنالو ہمارا اس میں purpose یہ ہے کہ unit نہیں بچنا چاہیے اس طرح length کو بتایا تھا کہ the magnitude of a physical quantity is given by q equal to n into u اور دوسری چیزے میں نے بتای تھی the magnitude of a physical quantity remains the same in all systems of measurements تو اس لیے ہم پھر اخیر میں کیا لکھیں گے n1 u1 equal to n2 u2 n1 جو numerical value دے رکھی ہے u1 جو unit دے رکھ ہے n2 جو آپ نے نکال لی ہے اور u2 جو نیا unit ہے اگر نیا system کوئی standard system ہے جیسے s i ہے تو پھر تو آپ کوئی unit پتا ہوگا اگر standard system نہیں ہے اپنی طرف سے کوئی system بنایا ہے تو پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں so جو ہے اس چیز پہ depend کرتی ہے کوئی physical quantity تو بتاؤ اس کا formula کیا ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے ہم جس physical quantity کا formula نکال نکال نا اس کو لکھیں گے let this quantity equal to k into جن پہ depend کرتی ہے ان میں سے power لکھتا جاؤ a k power a dوسری k of dimensions کہتا ہے کہ اگر relation ٹھیک ہونے تو دونوں طرف dimensions سیم ہونی چاہیے اور dimensions کا مطلب ہوتا ہے powers of m l and t تو دونوں طرف m l اور t کی powers کو equate کرو وہاں سے a b c کی value نکال لو اور given relation put کر دو وہاں پہ صرف k آپ رہ جے رہنے دو کوئی فرق نہیں پڑتا so that is how we can find a relation without complete analysis with the help of the method of dimensions اب کئی بار اس طرح کے question آتے ہیں دیکھو جیسے میں کہتا ہوں کہ force کی dimensions ہوتی ہیں m 1 l 1 t minus 2 energy کی ہوتی m m 1 l 2 t minus 2 force کی m 1 l 1 t minus 2 energy m 1 l 2 t minus 2 اس طرح باقی سب چیزوں کی dimensions ہیں اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ mass length or time کو fundamental quantities مان ہے اور given quantity کوئی ہو derived quantity کوئی ہو اس کی dimensions ہم نے نکال لیں لیکن کئی وائر وائر اپنی طرف سے بنا لیتا کہ اگر ہم ان کو لیں physical quantity یا fundamental quantity یا یہ fundamental unit لیں تو بتاؤ اس چیز کی dimensions کیا ہوں گی جیسے یہ ایک نمیریکل ہے یہاں پہ کہ if energy جس کا symbol capital e then velocity symbol ہے v or time capital t are taken or chosen as the fundamental quantities ان ہم لیکھیں let s surface tension symbol t بھی ہو سکتا ہے چھوٹا sigma بھی ہو سکتا s بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ میں t اس لیے نہیں use کر na کیونکہ t is time کی کیا ہے تو یا میں s لیکھ لوں گا س sigma لیکھ لوں گا تو میں کہوں گا let s equal to کون کون س جیسے وہاں پہ ہم کس کس پاور لیتے ہیں mass length time کے case میں m کی l کی اور t کی یہاں پہ ہم نے m l t کی جگہ لینا energy velocity اور time تو dimensions put کرو ہر ایک quantity کی جیسے surface tension ہوتی ہے force over length force کیا ہوتی ہے m l 1 t minus 2 over length l 1 l 1 c 1 چلا جائے گا m 1 l 0 t minus 2 right side پہ energy m 1 l 2 t minus 2 اور power a a to power a a here لگ دی پھر velocity ہوتی ہے l 1 t minus 1 power b آگئی آگئی time ہے t1 ہوتا power c آگئی اب یہاں پہ m کی power a آگئی l کی power 2 when bases are same powers are added l کی power 2 a plus b آگئی اور t g power minus 2 a minus b plus c آگئی اب کیونکہ جو ہم نے formula drive کرنا that should be dimensionally balanced according to the principle of homogeneity of dimensions اس کا مطلب کہ دونوں طرف m l اور t کی powers برابر ہونی چاہیے تو اب ہم ان powers کو equate کریں گے جیسے right side m کی power a left پہ 1 تو a to 1 آگیا آگئی l کی power right side 2 to b نکلا یا پھر t کی power right side پہ minus 2 a minus p plus c اور left side پہ minus 2 آگیا equal to 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 وہاں سے ہم نے c کی value نکال لی اب ہم a پتہ b پتہ c پتہ تینوں کی value ہم ایک number equation import کریں گے تو we will get the dimensions of surface tension بھی question وہ کسی بھی چیز کو fundamental مان کے وہ کہے گے اگر یہ fundamental quantities ہوں تو بتاؤ اس چیز کی dimensions کیا ہوں گی تو method is the same اب ایک بہت important question ہے کہ if g g means universal gravitational constant h small h this means planks constant and small c that means velocity of light in vacuum are taken as the fundamental unit scale then what is the dimensional formula of force تو اب میں کہوں گا let force equal to g raised to the power x h raised to the power y اور c raised to the power z یہاں پہ میں نے a b c کیوں نہیں لیا کیونکہ یہاں پہ c اس نے use کیا فار velocity of light تو اگر میں c to c لکھتا تو اس کو دور کرنے کے لیے میں نے x y z چاہے آپ l m n رکھ لو that is a material اب وہی طریقہ جو میں آپ کو بتایا ہے اپنے left سائیڈ پہ فورس کی dimension put کر دینی ہے right سائیڈ پہ capital g کی آپ کو بتا ہوتی ہیں m minus 1 l 3 t minus 2 اور h planks constant یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کچھ بھانے یاد کر لو تاکہ time بچے آپ کا shortcut method بن جائے m 1 l 2 t minus 1 c 1 t minus 1 پھر آپ nے m l of t ki powers co equate کر na x y z ki value n n یہ پہ 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 دینی ہے that will give you the answer اب کئی وار ایسے question آتا ہے principle of homogeneity of dimensions بہت useful in answering many questions جیسے یہ equation آپ نے chemistry پڑھی ہے p plus a by v square into v minus b equal to r t is ko wonder was equation بولت ہے to اگر وہ کہ what are dimensions اب بتاؤ p کیا جیسے ہے pressure اس میں ہم نے کیا plus کیا a by v square principle of homogeneity of dimensions کہتا ہے کہ we can add or subtract quantities only of the same kind اس کا مطلب pressure میں ہم pressure ہی add کر سکتے ہیں اور کچھ add نہیں کر سکتے that means if a by v square has been added to pressure therefore a by v square should be equal to pressure that means a should be equal to pressure into v square now what is pressure اب is dimension put m1 l minus 1 t minus 2 into v square v volume and volume l cube square to l 6 to y m1 l 5 t minus 2 to y a ghi dimensions a gai ab b ghi nik kalti hain b ko volume se subject kiya v minus b capital v here v volume hai to is ka mt small b ki dimensions volume wali hoonni chahiye yani ke l cube hoonni chahiye to a dimension pata chal gai b ki ab wo ye b kya sakt a find the dimensions of a over b to hang kya 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 nik a into b ki nik lo to phram a b ki put kya 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 یا آپ نے برنولی سورم پڑھی ہے تو اس کی میتھمیٹیکل فارم ہے پی پلاس ہاف رو بی سکیر پلاس رو جی ایچ ایکل ٹو ک ک کانسٹنٹ ہے اب وہ کہہ سکتا ہے واتہ ڈائیمیشنز آف ک اب بہت سے بچے کیا سوچتے ہیں کہ جو کانسٹنٹ ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ڈائیمیشن لیس ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ کچھ نمیری کل کرنے میں جب ہم لیتے ہیں کہ let this equal to power a power b power c پھر equal to وہاں پہ ہم دیمیشن لیس کانسٹنٹ لیتے ہیں لیکن سارے کانسٹنٹ دیمیشن لیس نہیں ہوتے اگزمپلز بھی آپ کے پاس ہیں یونیورسل گریبیٹیشنل کانسٹنٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن یہ دیمیشن لیس نہیں ہے گیس کانسٹنٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن یہ دیمیشن لیس نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو k ہے اس کی دیمیشن نکالنا دیکھو کتنا آسان ہے principle of homogeneity of dimensions کہتا ہے کہ اگر کوئی ریلیشن ٹھیک ہے تو دونوں طرف ہر term کی dimension سیم ہونی چاہیے اب اس equation کی left side پہ تین terms ہیں اور right پہ ایک ہے total ہیں چار terms تو principle of homogeneity of dimensions کہتا ہے کہ چاروں کی dimension سیم ہونی چاہیے اس لیے k کی بھی وئی ہونی چاہیے جو p کی ہیں اور p کیا ہے پریشر پریشر ہو گیا m1 l minus 1 t minus 2 اب جس بچے کو principle of homogeneity of dimensions آتا ہے اور pressure کی dimensions پتا ہے نہیں تو pressure کو force over area لکھ لو تو وہ ایک second میں ٹک کر سکتا ہے ہاں اگر وہ کہتا what are dimensions of rho g h تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ رو یعنی کہ density کی mass اور volume لکھو g کو ہے acceleration ہے تو l1 t minus 2 لکھو h height ہے تو l1 لکھو simplify کرو تو وہ pressure والی آ جائیں گی لیکن اگر ہم principle of homogeneity of dimensions اب ایک اور question ہے بڑا important میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو algebraic function ہوتا ہے trigonometrical function ہوتا ہے exponential function ہوتا ہے logarithmic function ہوتا ہے یہ سارے dimensionless ہیں اب یہ جو formula یہ آپ نے پڑھا n equal n not e raised to the power minus lambda t یہ آپ نے پڑھا radio activity میں اور اس میں e raised to the power exponential function ہوتا ہے e raised to the power اب اس equation میں n not is the number of atoms of a radioactive element present in the beginning that means that time t equal to zero and n is the number of atoms of the radioactive element left after time t اور جو lambda اس کو بولتے ہیں decay constant اور constant of disintegration اور t time تو اگر وہ کہتا ہے کہ اس equation میں سے بتاؤ lambda کی کیا dimensions ہیں تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ exponential function جو ہوتا ہے dimensionless ہوتا ہے اس کا مطلب e raised to the power minus lambda t should be dimensionless اب e کی value میں نے آپ کو بتائی تھی یہ ہوتی ہے 2.7183 وہ دو dimensionless ہے ہی ہے اس کا مطلب lambda t should be dimensionless dimensionless means lambda t should be m0l0t0 and therefore lambda will be equal to 2.7183 وہ time نیچے لے گئے تو time کی dimension نیچے t1 آجے گی اوپر جا کے t minus 1 آگئی تو جس بچے کو یہ پتہ ہے کہ exponential function dimensionless ہوتا ہے اس کے لیے یہ 1 10th of a second کا question ہے so that is how these things can help you in answering questions اب ایک question یہ IIT یہ میں آیا ہوا ہے بہت important question ہے کہ اگر اگر capital e energy ہو j angular momentum ہو m mass ہو then e j square over m raised to the power 5 g square has the same dimensions as as میں چار option ہیں اب میں بتاتا ہوں وہ کون سے ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی dimension نکالتے ہیں کیسے نکالیں گے ڈریکٹ ہم پٹ کریں گے e کی ہوتی m1 l2 t minus 2 angular momentum کی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آجیں گے m1 l2 planks constant والی m1 l2 t minus 1 mass m آگیا power 5 آگئی اور g آپ کو بتایا m-1 l3 t minus 2 پٹ کرو آپ دیکھیں گے کہ یہ آجیں گے m0 l0 t0 یعنی کہ یہ quantity جو ہے it is a dimensionless quantity t تو اب کیسے اس نے question پوچھا تھا اس نے کہا تھا کہ it has the same dimensions as اب چار option ہیں اس میں اس نے ایک لکھا تھا angle اب آپ کو بتا کہ angle is dimensionless اور یہ جو نکالا ہم نے e j square over m5 g square یہ بھی dimensionless آگیا تو اس کا مطلب اس نے dimensions نہیں پوچھیں اس کی اس نے کہا کہ اس کی dimensions وہی ہوں گی جو ان میں سے چار کسی ایک کی ہیں اور وہ ایک ہو گئی angle ہاں اگر angle کی جگہ refractive index لکھا ہوتا relative density یعنی کوئی بھی ایسی quantity ڈکھی ہوتی جو کہ dimensionless ہے تو وہی ہم tick کر دیتے تو بہت بار ایسی question آتا ہے تو یہ ڈیمینشنز کے بارے بھی ہو گیا اب اس کے بعد کسی نمبر کا order of magnitude نکالنا آپ نے پڑھا ہے کہ order of magnitude of a number is the nearest power or exponent or exponent to which the given number may be approximated اب کسی بھی number کا order of magnitude نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سائنٹیفیق نوٹیشن میں لکھ رہا ہے جیسے مان لو ماس آف حرث ہے 6 into 10 raise to the power 24 kg اب اس کو میں سائنٹیفیق نوٹیشن میں لکھوں تو it can be written as 6.0 into 10 raise to the power 24 kg اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ 5 سے زیادہ ہے تو میں اس کو لکھ لوں گا 0.6 into 10 raise to the power 25 kg تو اس کا order of magnitude بن گیا 10 raise to the power 25 یعنی کہ 25 جو power آگئی وہ order of magnitude بن گیا so یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے کسی بھی number کا order of magnitude نکالنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ given number کو سائنٹیفیق نوٹیشن میں لکھو سائنٹیفیق نوٹیشن کیا ہوتی ہے کہ left side سے ایک چھوڑ کے decimal لگاؤ into جتنی power دے رکھی ہے وہ لکھ لو ساتھ میں اور اس کے بعد دیکھو کہ وہ جو آپ نے لکھا decimal سے پہلے وہ 5 سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اگر چھوٹا ہے تو it is رہنے دو اور جتنی power 10 کی آئی وہ order of magnitude ہے لیکن اگر 5 سے زیادہ ہے تو decimal left side پہ لے جاؤ اور وہاں پہ 10 کی power 1 بڑھا دو اور وہ من گیا order of magnitude اس کے بعد اس چیپٹر میں significant figures یہ آپ نے رول پڑے ہوئے ہیں ان کے حساب سے آپ نے ایک بار پھر اچھی تھی یاد کر لینے اور کسی بھی number کا آپ اس میں گن کے بتا سکتے ہیں کہ کتنے significant figure ہوں گے اب propagation of errors propagation of error کا مطلب ہوتا ہے کہ مان لو میں نے کسی سفیر کا volume نکال لے اب میں اس کا volume سیدھا نہیں نکال سکتا میں اس کا پہلے radius نکالوں گا پہلے ڈیامیٹر نکالوں گا مان لوگ ورنیر کیری پر یوز کرتا ہوں میں ڈیامیٹر نکال لیا پھر میں نے radius نکال لیا اور پھر میں نے volume کیلئے فارمولا use کیا 4π by 3RQ تو وہاں سے میں نے volume نکال لیا اب radius یا ڈیامیٹر مپنے میں میں نے کچھ گلتی کری تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گلتی جو میں نے جس چیز کو مپا تھا اس میں جو میں نے گلتی کری وہ پروپیگیٹ ہو کے آگے پھیل کے والیوں میں کتنی بن گئی that is what do we mean by propagation of error اب اس میں 3-4 case ہو سکتے ہیں پہلا ہے کہ اگر جو quantity آپ نے مپنی ہے that is equal to the sum or the difference plus minus a plus minus b a is to be measured b is to be measured اور value ہم نے نکالنی ہے x کی تو یا a اور b کا sum x یا ان کا difference ہے اگر ایسا ہو چاہے sum ہو چاہے difference ہو then error in x is error in a plus error in b please note اگر minus sign بھی بیچ میں ہے a اور b کے even then جب error آپ نے دیکھ رہی ہیں تو plus sign آئے گا دوسرا case ہو سکتا ہے کہ x جو ہے جس کو آپ نے answer نکالنا جیس چیز کا وہ 2 measured quantity کا product ہے یا quotient ہے then delta x over x means relative error in x تو relative error in x equal to relative error in a plus relative error in b और और error in b plus p into relative error in c plus q into relative error in d plus so on 2 x equal to a square b q c into under root d ایسے کوئی بھی question آسکتا ہے then he says find the percent error in x if the error in the measurement of a is 1 percent that in b is 3 percent in c it is 2 percent and in d it is 2 percent تو ابھی جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا percent error in x will be equal to 2 into percent error in a plus 3 into percent error in b plus percent error in c کیونکہ c g کو power نہیں ہے plus d کی power and root means 1 by 2 تو plus آجے گا 1 by 2 into percent error in d تو اگر values put کریں گے جو دے رکھی ہیں تو it will come out to be 14 percent اب یہاں پہ تو لکھنا پڑا ہے جب multiple جو ایسے آنسر کرنا ہے تو جوانی 2 into 1 plus 3 into 3 plus 2 اور plus 2 into 1 by 2 تو ایک سیکنڈ میں ہمارا یہ آنسر آجے گا 14 percent and that's all for today i hope you must have enjoyed my lecture please work hard subscribe to my channel thank you very much